موسیقی وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بزرگان محترم دنیا میں یہ سلسلہ کوئی نیا نہیں ہے کہ کچھ شر پسند عناصر انسانیت کے دشمن ملک و جہان میں امن و سکون کو غارت کرنے والے اس طور پر اٹھتے ہوں کہ وہ اپنی بےہودہ زبان کا استعمال کرتے کرتے اس ہستی تک بھی جا پہنچیں جس ہستی کا صدقہ یہ ساری کائنات کھاتی ہے یعنی میرے آپ کے آقا و مولا سید الرسول حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب ہی دو چار روز پہلے کی بات ہے ہمارے ملک میں کسی خطے میں ایک آئٹم نے اتنی زبان درازی کا مظاہرہ کیا کہ اس نے آقا علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی موضوع بہت نازک ہے اور غیرت ایمانی کیا حامل ہے جس آدمی میں ایمانی غیرت جس درجے زندہ ہوگی اس مسئلے سے اس کو اتنی زیادہ تشویش ہوگی اور جس آدمی کے ایمان میں جتنا کمزوری ہوگی اس مسئلے پر وہی آدمی اتنا ٹھنڈا ہوگا اس لیے کہ یہ سمجھ لیجیے کہ یہ مسئلہ رسول پاک کا ہے کس کا ہے اب اگر حضور پاک کی ذات پر کسی طرح کا سمجھوتا ہم اور آپ کرتے ہیں تو پھر ہماری آپ کی جھولی میں کچھ نہیں بچتا اس لیے کہ اگر آپ مصطفیٰ کے بھی نہ ہو سکے تو آپ کسی کے نہیں ظاہر ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و عظمت پر ہم غلام کیسے پہرہ دے سکتے ہیں اور شانِ رسالت میں ہونے والی گستاخیوں پر باندھ کیسے باندھا جا سکتا ہے اسطلاح میں اسے تحفظ نامو سے رسالت کہا جاتا ہے حضور کی عزت کا تحفظ یہ یوں کہے کہ ان بے لگام زبانوں کو لگام دینا جو بے مہار کھلتی ہیں بے مہار چلتی ہیں اس سلسلے میں اہلِ اسلام پر بالخصوص مسلمانانِ ہند پر جو ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں وہ ذرا کئی ایک مرحلوں میں ہیں اس لیے کہ یہ اسلامی ملک نہیں ہے یہاں مغرب کی پیدا کردہ مغرب کی تخلیق کردہ جمہوریت کا نظام پایا جاتا ہے اور مزید آپ آگے بڑھیں تو یوں کہنے کو تو یہاں تمام مذاہب کے بڑوں کا آدھر کیا جاتا ہے سمان کیا جاتا ہے لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس نو کے افعال پر اس نو کی حرکتوں پر حکومت کی جانب سے خاطر خواہ کوئی رد عمل سامنے نہیں آتا ہے آئے دن گستاخیاں ہوتی ہیں اور مسلمان پروٹسٹ کرتا ہے احتجاج کرتا ہے اپنے اپنے طور پر اپنی کوششوں کے ساتھ وہ حکومت میں اپلیکیشنز دیتا ہے درخواستیں جمع کرتا ہے میمورنڈم سو پہ جاتے اور نام بنام افراد منتخب کر کے حکومت کے نمائندوں کو بتایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ ملک میں امن کو بھنگ کرنے والے لوگ ہیں آپ اس پر سخت سے سخت کوئی ایکشن لیں کڑی سے کڑی کوئی سزا دیں تاکہ اس طرح کے لوگوں کو مزید جرت نہ ہو سکے حکومت کے نمائندے وعدہ بھی کرتے ہیں لیکن پھر بھی کوئی خاصا عمل اس پر دکھائی نہیں پڑتا ہے ظاہر ہے کہ اس سلسلے میں ہم اہلِ اسلام کی ذمہ داری یہ ہے کہ اگر کہیں کسی زاویے سے تیقن کے درجے میں ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاقی کی گئی ہے تو ہماری راتوں کی نیند اڑ جانی چاہیے ہمارا دن کا سکون غارت ہو جانا چاہیے اور کسی صورت ہم اس پر قائم نہ رہ سکیں کہ ہمیں میٹھی نیند آئے اور ہمیں دن کا سکون حاصل ہو اور لقمیں ہمارے حلق سے بہ آسانی اتر سکیں ہمیں اس سلسلے میں بہت زیادہ تشویش ہونی چاہیے بے چین ہو جانا چاہیے کہ ہم کیسے غبِ غیرت مسلمان ہیں ہمارے ہوتے ہوئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاقی ہو رہی ہے حضرت امام مالک علیہ الرحمہ سے پوچھا گیا کہ جب امت حضور پاک کی شان میں گستاقی ہوتا ہوا دیکھے اور کسی طرح کا کوئی رد عمل نہ ہو امام مالک نے کہا پھر ساری امت کو ڈوب کے مر جانا چاہیے اس لیے کہ جو حضور کے ناموس کا تحفظ یقینی نہیں بنا سکتے انہیں خود کو مسلمان کہلانے کا حق نہیں تحفظ ناموس رسالت اپنے آپ میں ایک بہت بہت گنیادی مسئلہ اور یہ آج سے نہیں ہے میں نے شروع میں ارس کیا بالکل کی یہ مسئلہ نیا نہیں ہے خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کی موجودگی میں مکہ مدینہ منورہ میں یہود اس کام کو کرتے تھے ہجویہ اشعار حضور پاک علیہ السلام کی شان میں گستاخانہ کلام پڑھا جاتا اور آپ کی عزت پر حرف لانے کی کوشش کی جاتی ادھر حضور پاک علیہ السلام کی شان میں ہجویہ اشعار پڑھے جاتے ادھر حضور حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ آدھوں سے کہتے حسان ان اشعار کا جواب دو گویا یہ تحفظ ناموس رسالت کا قدم تھا جوابی کا روائی حضور پاک علیہ السلام نے فرمائی اور اپنے اصحاب سے کہا اس کا جواب دو یہ کہہ رہا ہے کہ محمد الرسول اللہ کی ذات ایسی ہے بتاؤ پھر تم محمد الرسول اللہ کی ذات کیسی ہے حضرت حسان اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْتَرَقَتْتُ عَيْنِ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْتَلِذِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِّنْ كُلِّ عَيْبٍ قَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَكَ مَا تَشَاءُ حضرت حسان کہتے ہیں جہاں میں انسا چہرا ہے نہ ہے خندہ جبی کوئی ابھی تک جن سکینہ عورت انسا حسی کوئی نہیں رکھی ہے قدرت نے میرے آقا کمی تجھ میں جو چاہا آپ نے مولا وہ رکھا ہے سبھی تجھ میں صلی اللہ علیہ وسلم غرض یہ کہ تحفظ ناموس رسالت کا عنوان انتہائی حساس جامعیت کا حامل ببناہ ذمہ داریوں کا مرکز سو اس سلسلے میں ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ کچھ پہلو وہ ہیں جو اختیار کرنے کے ہیں اور کچھ پہلو وہ ہیں کچھ کام وہ ہیں جو ہمیں چھوڑنے ہوں گے جنہیں ہم تشویشیں کہہ سکتے ہیں اور جن کے سلسلے میں ہم کہیے کہ بہت زیادہ عجلت سے کام لیتے ہیں یاد رکھیے اس کا خیال آپ کو رکھنا ہوگا کہ جب آپ کسی زمین پر تحفظ ناموس رسالت کے سپاہی بن کر اٹھتے ہیں تو آپ کو اس کا خیال لکھنا ہوگا کہ زمین کونسی ہے آپ کو اس کا خیال لکھنا ہوگا کہ اس زمین کے ذابطے اور رسول کیا رہے ہیں اور پھر اس سلسلے میں آپ کو کچھ دفاعی اقدام یا کچھ عملی اقدام آپ کو کرنے ہیں کہ جس سے اس نوع کے واقعات پھر دوبارہ کبھی پیش نہ آئیں پہلا کام یہ دوسرا جو پہلو میں نے ارز کیا ہے کہ کچھ کام وہ ہیں جو ہمیں کرنے ہیں جن کو ہم تدبیر کہہ سکتے ہیں کرنا چاہیے اور کچھ کام وہ ہیں جو ہم ہم کو چھوڑنے ہیں جنہیں تشویش کے خانے میں ہم رکھتے ہیں آئیے پہلے انہی پر بات کرتے ہیں جو تشویش کے عناوین ہیں سمجھ لیجئے نوعیت سمجھے بھی نہ اجلت کے ساتھ رد عمل دینا یہ ہمارے معاشرے میں خوب پایا جاتا ہے کسی نے آکے کہا کہ کھلا آدمی نے حضور پاک علیہ السلام کی شان میں دستاقی کی آپ مومن ہیں آپ مسلمان ہیں آپ کا خون کھولنا چاہیے آپ کے ایمان میں حرکتیں پیدا ہونی چاہیے زلزلہ واقع ہو جانا چاہیے آپ کی غیرت کی دنیا میں اور آپ تیار ہو اس بات کے لیے کہ آپ کو اگر آپ کی جان کا نظرانہ بھی پیش کرنا پڑے تو اللہ کے پاک پیغمبر کی عزت کے لیے آپ کر گدریں گے اور یہ آپ کے ایمان کا تقاضہ ہے لیکن جہاں ایک طرف یہ پہلو ہے وہیں دوسری طرف یہ پہلو ہے کہ خبر دینے والا کون ہے اس کا پس منظر کیا ہے وے گراؤنڈ کیا ہے کس لیے اس نو کے واقعات عمل میں لائے جا رہے ہیں چنانچہ آپ یہ سمجھیں کہ نامو سے رسالت کا مسئلہ ہو یا اس کے سیوا کوئی مسئلہ ہو پچھلی ایک دہائی سے بطور خاص ہر دن چن چن کر ان مسائل کو ہوا دی جا رہی ہے جن مسائل کے پیدا ہونے سے ملک میں نفرت قومی عصبیت کا زہر گھلنا اور امت مسلمہ کو متشدد رییکشن دینے پر مجبور ہونا پڑے اور پھر نتیجے میں اسی شرارت کے ساتھ یہ فکری جنگ سرد جنگ میں تبدیل ہو جائے اور نتیجے میں دونوں طبقات ملک میں بسنے والے دونوں طبقات واہم دست و گریبان ہو ایک دوسرے کا گریبان پکڑے اور نتیجے میں چند ایک لوگ کچھ ادھر مارے جائیں کچھ ادھر مارے جائیں اور بلاخر یہ کہ سکون خراب ہو سکون غارت ہو پچھلی ایک دہائی میں اور میں نے بارہا اس کو کہا ہے کہ دوہزار چودہ کے بعد کہ ہندوستان بلکل مختلف ہے پچھلی ایک دہائی میں تقریبا یہی کیا گیا ہے اس نو کے مسائل اٹھائے گئے جگہ جگہ رسول پاک کی شان میں گستاخیاں کی گئیں اور کہیے کہ مسلمانوں کے مذہبی عائلی مسائل کو چھڑا گیا حکومت کے افراد مہربان ہوئے اور آئے دن اس نو کے واقعات پیش آتے ہیں ابھی کل بھی ایک ویڈیو وائرل ہو رہا ہے کہ صاحب میٹروں میں ایک بچی سفر کر رہی ہے اور ایک آدمی اجنبی کھڑا ہوا اس کو مجبور کر رہا ہے کہ وہ کہے کہ جیشنی رام کا وہ نعرہ لگائے کہیں کسی مسلمان کو پکڑا جاتا ہے اور پکڑ کے مار دیا جاتا ہے غرد یہ کہ پچھلی ایک دہائی میں اس نو کے مسائل اٹھائے گئے جس سے تشدد آنا رییکشن دینے پر قوم کے افراد مجبور ہو اور ملک کا سکون غارت ہو اور باہم تعصق کو نفرت کو اور جنگ کو ہوا ملے اور جس سے سیاست میں بیٹھے ہوئے ان ظالموں کو کسی طرح فائدہ پہنچے اور نتیجے میں بوراج کرے یہ مسئلہ بھی کچھ اسی نوکہ ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والا ایک پندت جو اللہ کے پاک پیغمبر کی شان میں گستاخی کر رہا ہے بے شک اس کے لیے قانونی کا روائی بنتی ہے اور ہر اس پہلو سے بنتی ہے جس پہلو سے اس ظالم کو سبق سکھایا جا سکے اور اہل ایمان کو اپنے مالوں کے دہانے کھول دینے چاہیے اہل ایمان کو اپنے مال کا کسرس سے استعمال کرنا چاہیے اور وکالہ کی ٹیم کو یک جھٹ ہو کر اتحاد کے ساتھ سر جوڑ کر اتنے مقدمات اس پر داغ دینے چاہیے کہ اس کی نسل تک اس جرم کے کرنے پر شرمندہ ہو اور پشتائے اور وہ اس بات کو لے کر بے انتہا پچے مان ہو کہ اس جرم کو کرنے کے بعد آخر میں کہا کس مسئبت میں آپ اس آؤ لیکن بہت زیادہ افسوسنات پہلو ہے کہ یا تو کسی نوکہ رییکشن نہیں ہے اور اگر ہے تو وہ بلا سوچے سمجھے ہیں وہ اتنی اجلت کا رد عمل ہے کہ چند لوگ ایک جگہ اکھٹے ہوئے احتجاج کیا دھر نہ دیا نعرے لگائے اور پھر وہ اپنے گھروں کو لوٹ گئے ایک میمورنڈم سوپا پروٹیسٹ کیا اور وہ اپنے گھروں کو لوٹ گئے کیوں ہم اور آپ مجبور نہیں کرتے ہیں اپنی سیٹ کے بیدھائک کو کیوں ہم اور آپ مجبور نہیں کرتے ہیں اپنی مسلم لیڈرشپ کو کیوں ہم اور آپ مجبور نہیں کرتے ہیں اپنے علاقے کے سیاسی نمائندوں کو وہ اسیمبلیوں میں اس مسئلے کو اٹھائیں وہ ایوان میں اس مسئلے کو اٹھائیں جن لوگوں کو ووٹ دے کر میں تم نے بلندیوں پہ بٹھایا ہے ان ظالموں سے کہو کہ اٹھاؤ اس مسئلے کو یہ تحفظ نامو سے رسالت کا مسئلہ ہے اگر تم حضور کی ناموز کے لیے ایوان میں جنگ نہیں لڑ سکتے تو خود تمہارے ایمان میں شک ہے اب میں نے اس سے پہلے بھی کہا ہے آپ یہ سمجھیں گے شاید کہ پتہ نہیں کیوں اتنا سی اب میں بلا وجہ نہیں بولنا ہوں ہماری مسلم لیڈرشپ کو لگتا ہے جیسے دو چار کام رہ گئے بس ان کو ہاتھ جوڑنا رہ گیا ہے ان کو جیسے دیکھو پاگل ہوئے پھر رہے ایسا لگتا ہے باولے کتے نے کٹ لیا شعور نام کی کوئی چیز نہیں ہے ہر آدمی مسلم لیڈرشپ کا ہندوستان کی زمین پر عمومیت کے ساتھ یہ حال ہے کہ وہ اہل اہل کفر کی اور اپنے باپوں کی اور ان لوگوں کی جن کی پارٹیوں سے وہ آتے ہیں بس خوشنودی حاصل کرنا چاہتے ہیں کسی طرح پارٹی کا سپریم خوش ہو جائے کسی طرح میدم خوش ہو جائیں کسی طرح بہنجی خوش ہو جائیں اوہ انتظار کر رہے ہیں فرشتے تمہیں بتائیں گے کتنی بہنجی خوش ہونی ہے ایسی جہالت مچا جن آناوین پر جن مسائل پر جن پہلوں پر بات کرنی ہے خیال تک نہیں ہے حضور کی ناموس پر کیچڑ اچھا لی جا رہی ہے حضور کو گالیاں دی جا رہی ہے اور یہ ظالم ہے کہ راکیاں بنوا رہے ہیں یہ ظالم ہے کہ راکیاں بنوا کر ملک میں قومی یک جہتی کا پیغام اوہ آگے لگے ایسی قومی یک جہتی کو جب تم محمد کے ناموس کے لیے نہیں اٹھ سکتے میرا غلط ہو تمہارا بنے پھرتے ہیں اپنے آپ میں لیڈر کہیں کے بنے پھرتے ہیں اپنے آپ میں لیڈرشپ اور کس کس لیڈر ہی کی بات کرتے ہو حضور کے لیے نہیں اٹھ سکتے کیا تم تم نہیں کر سکتے اس کام کو کہ کسی وکیل کے ذریعے مقدمہ کراؤ کیا تم اپنی پارٹی کو مجبور نہیں کر سکتے کہ وہ ایوان میں آواز اٹھائے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ سنی اس کی جاتی ہے جو خودداری کے ساتھ جائے تم تو ٹکٹ کی خیرات مانگ پہ مانگ پہ پہنچتے ہو اتنی پوزیشن ہی باقی نہیں رہتی ہے اس لیے ارز کر رہا ہوں پچیس کا الیکشن قریب ہے دلی والو ہوش کے نہ خون لو جہاں جہاں بستے ہو ایزا پارٹی بیس پر کسی کو مت جتاؤ کسی صورت مت جتاؤ فرض کی بیس پر جتاؤ کام کرے گا اس بیس پر جتاؤ اہ تو پیمان لو اس سے بات ساتھ کرو کہ اگر آپ قومی مسئلے میں ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے ہمارے علاقے کی خطے کے مسائل پر کام کریں گے تو ہم آپ کو جتائیں گے اور اگر نہیں تو پھر آپ راستہ نہ پی آپ کی جگہ کوئی دوسرا آئے تھا ٹیکے لگواتے پھر رہے راکھیاں بنوا تمہیں ہی سوچ رہی ہے ساری بہن بھائیوں کی محبت ہزاروں مسلم بہنیں پڑھیں ہیں پوچھا کبھی حضرت یہ آور کونفیڈنس ہے اور یہ بہت جلدی لے ڈھوکتا ہے اور اس میں احساس کم تری بھی پایا جاتا ہے ہم کچھ نہیں کر سکتے حالات بہت خراب ہیں کوئی حالات خراب نہیں ہیں اتنا کوئی آپ کو مجبور نہیں کرتا ہے کہ آپ اپنے دین کا اپنے ایمان کا سودا کریں اس لیے بلا سوچے سمجھے کسی نو کا رد عمل دینا یہ بھی بہت جلد ہو جاتی ہے سمجھ لیجئے اس طرح کے لوگ جو اس طرح کی حرکت کرتے ہیں وہ خود نہیں کرتے ہیں ان کے پیچھے ایک سسٹم کام کر رہا ہوتا ہے وہ خود سے نہیں آئے ہیں حضور پاک کی شان میں گستاخی کرنے کے لیے وہ خود سے تیار نہیں ہوئے اس کے پیچھے ایک سسٹم ہے سو فیصد مسئلہ سیاسی ہے سو فیصد مسئلہ سیاسی ہے چنانچہ یہ بات یہ بات نئی نہیں ہے ہماری زمین ہند پر یہ مشرکانہ مزاج رہا ہے کہ وہ ہر طاقت کے آگے سرنڈر ہو جاتے ہیں اور اسے احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں چنانچہ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہاں محمد صاحب اور پیغمبر جیسے پیغمبر اسلام جیسے محترم الفاظ کے ساتھ یاد کیا جاتا رہا لیکن اچانک ان کی حضور کی شان اقتص میں گستاخیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں کوئی روکنے والا نہیں ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کسی نو کی باز پرس کرنے والا کوئی نہیں ہے اور مزید ہی ہے کہ جو بغیر کسی لاح عمل کے رد عمل جاری ہوتا ہے ان میں یہ ہے کہ ہم اور آپ بہت جلدی فیصلہ کرنے کے چونکہ عادی ہیں تو کرنا تو کچھ نہیں ہے آپ اس کے اپنوں کو کوسنا شروع کر دیتے ہیں اس واسطے میرے بھائی یہ مسئلہ تحفظ نامو سے رسالت کا ہے یہ مسئلہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا ہے یہ مسئلہ ہمارے آپ کے ایمان کا ہے اللہ کے پاک پیغمبر نے کہا لا يؤمن احدكم حتی اکونا احبا الیہی من والدیہی وولدیہی والناسی اجمعین حضور فرمارے اس وقت تک ایمان مکمل نہیں کب تک اللہ کے پاک پیغمبر کہہ رہے ہیں جب تک تمہارے تمہارے وجود کو تمہارے ماں باپ سے زیادہ تمہاری اولاد سے زیادہ مجھ محمد کی ذات محبوب نہ ہو جائے اس وقت تک تمہارا ایمان مکمل نہیں غور تو کرے کہاں کھڑے آپ کی اولاد پر اٹیک ہوا ہوتا تو کیا یہی رد عمل ہوتا آپ کے میرے ماں باپ پر اٹیک ہوا ہوتا تو کیا یہی رد عمل ہوتا میرے بھائی ہمیں اور آپ کو حساس ہو جانا چاہیے اللہ کے پاک پیغمبر کی ذات کا مسئلہ ہے ان معاملات میں بہت 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 زیادہ سیریس ہونے کی ضرورت ہے مزید آگے بڑھیں جہاں تک تعلق ہے کچھ کر گزرنے کا تو تدبیریں اس نوع کی اختیار کی جائیں جس سے اس طرح کی غلطیوں پر قد غلط سکے چنانچہ ریلیجنز مائنورٹی ایکٹ ملک میں پایا جاتا ہے آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس نوع کی گستاخانہ حرکتوں پر بندش ہو قدغن لگے میں نے پہلے آپ کی خدمت میں یہ بات رکھی ہے کہ امت مسلمہ کو اپنے مالوں کے دہانی اس کے لیے کھول دینے چاہیے اور مسلم وکالہ کو اس سلسلے میں سر جوڑ کر بیٹھنا چاہیے اور ان کو اس سلسلے میں حساس ہو کر آواز لگانی چاہیے اور امت اس مسئلے پر اپنے مال کو خرچ کرنا اپنی سعادت سمجھے اور ریلیجنز مائنورٹی ایکٹ کے تحت اس سلسلے میں صرف اسی ایک مسئلے پر نہیں بلکہ مسلم مسائل کے مسائل کا جو ایک سلسلہ ہے اس پر بہترین عملی حل پیش کیا جا سکتا ہے اور اس کے تحت کارروائیہ کی جا سکتی ہے ہمارے اس ملک میں جہاں دستور تمام تر مذاہب کو اختیارات دیتا ہے تقدسات دیتا ہے تحفظات عطا کرتا ہے ٹھیک اسی طرح مسلمانوں کے مذہبی شعائر مسلمانوں کی مذہبی شخصیات اور بالخصوص جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس آپ کی شخصیت آپ کی تعلیمات پر بہت بہت زیادہ اہمیت کے ساتھ تحفظات فراہم کرتا ہے یہ دستور اس دستور کے تحفظ کی لڑائی بلا وجہ نہیں لڑی جاتی اس لیے لڑی جاتی ہے کہ اس دستور میں ملک کے تمام تر طبقات کو آئینی تحفظ حاصل ہے اس لیے اپنے اقابل اس پر لڑتے ہیں کہ ملک کا دستور اگر محفوظ ہوگا تو گویا ملک محفوظ ہوگا اور یہ لڑائی اس وقت ملت اسلامیہ نے ہند کی اس درجے زوروں پر ہے کہ ایک طرف وقت بل کا مسئلہ ہے اس میں ترمیم کرنے کی سنشودھن کرنے کی کوششیں جاری ہیں اور دوسری طرف یہ ایک نیا مسئلہ کریٹ کیا گیا اور رسول پاک کی شان میں گستاخی کر دی گئی میرے بھائی مسائل کا ایک لمبا چھوڑا امبار لگایا گیا ہے کہ ان سے نپڑتے نپڑتے گویا زندگی کی شام ہو جانی ہے اور اپنے لیے شاید کچھ کر گزرنے کا موقع نہیں ملے گا اس واسطے ہمیں اور آپ کو اس مسئلے میں سر جوڑ کر بیٹھنا چاہیے اور اسنوں کے کچھ کاج انجام دینے چاہیے کہ جن کاج کی وجہ سے نتیجے میں ظالموں کو سزا ہو اور اس ملک میں جہاں کسی اور کے مذہبی تقدسات کو پامال کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی اور نہیں دی گئی ہے ٹھیک اسی طرح رسول پاک علیہ السلام مسلمانوں کے لیے ان کی جان سے زیادہ عزیز ہیں مسلمان مر تو سکتا ہے رسول اللہ کی شان میں گستاخی برداشت نہیں کر سکتا اس لیے ریلیجنز مائنورٹی ایکٹ کے لیے عملی کوششوں کا طریقہ کیا ہونا چاہیے میں اس کو پہلے ارز کر چکا ہوں کہ اہل سیاست یہ بڑا مسئلہ ہے آپ تو یوں کہہ دیتے ہو بڑی آسانی سے وے آرم اللہ جی پتہ نہیں کیوں امام صاحب سیاست پہ بات کر رہے ہیں کمارہ ہے اگر سیاست میں آپ ان افراد کو نہیں لائیں گے جو مذہبی شخصیات ہیں تو آپ سیاست نہیں کر سکتے انہیں سیاست میں لاتے ہیں آپ جن کو مذہب کی ہوا نہیں ہوتی تو پھر مذہبی مسائل کا حل کرے گا کون اور سن لیجئے شریعت طریقت سیاست ان تین پیٹنز کو اختیار کرنے سے اسلام کا قلعہ وجود میں آتا ہے اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ محض شریعت ہو عبادت ہو آپ یہ چاہتے ہیں محض طریقت ہو تصوف ہو اور شریعت کے ساتھ طریقت کا ایک میل جولی سلسلہ باقی رکھا جائے اور بس تو شریعت مکمل نہیں ہوتی ہے سیاست کے بغیر شریعت مکمل نہیں ہوتی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ان تین پیٹنز کا حامل ہے گویا یہ موالید سلاسہ یوں ہی کسی نے بیان نہیں کیے ہیں شریعت ہے طریقت ہے سیاست ہے اس لیے کہ سیاست شریعت کے لیے اور طریقت کے لیے راستوں کے کانٹوں کا خاتمہ کرتی ہے سنانچہ سیاست میں ان لوگوں کا ہونا ضروری ہے جو اہل مذہب ہیں اہل دین ہیں اہل تقوی ہیں اہل طہارت ہیں پاکیزگی جو اپنے اندر رکھتے ہیں ان لوگوں کا سیاست میں ہونا ضروری ہے مذہب نہیں جانتا تو کیا وہ تحفظ کرے گا مذہبی چیزوں کی اس واسطے جو اہل سیاست ہیں ان کو چاہیے کہ وہ مذہبی تعصبات سے بالتر ہو کر مسلم لیڈرشیپ ان سے ملاقات کرے اور انہیں پوری تفصیل کے ساتھ یہ مسئلہ سمجھائے اور ظاہر ہے کہ یہ اسی وقت سمجھایا جا سکتا ہے ایک مسلمان جب تک اپنے اندر ایمانی غیرت ایمانی حس کو اس درجے بیدار نہیں پائے گا جس درجے ایمانی کیفیات پر وہ مطلوب ہیں تب تک وہ نہیں سمجھا سکتا ہماری مسلم لیڈرشیپ یہاں غیر مسلم لیڈرشیپ سے اوپر کے پیمانے تک بات کرے اور ان سے کہے کہ سر ہم حضور پاک کے مسئلے میں جنونی ہیں ہمارے سر کی ہل جاتی ہے دماغ کی سڑک جاتی ہے بات کیجئے اسی پیمانے پر اسی لحچے میں بات کیجئے جیسے آپ نہیں سن سکتے شریرام کرشنجی کے بارے میں جیسے آپ نہیں سن سکتے اپنے مذہبی دیوتاؤں کے بارے میں جیسے آپ نہیں سن سکتے اپنے مذہبی پیشواؤں کے بارے میں آپ کے مذہبی پیشواؤں کے لیے مقدس محترم معظم اور انتہائی مسلم شخصیات ہیں ان سے کہیے کہ آپ کے یہاں وہ جتنے ایک لاکھ نہیں کروڑہ کروڑ مرتبہ کئی گناہ کروڑ مرتبہ زیادہ رسول اللہ ہمارے لیے بے انتہا عزیز ہیں ہمیں اپنی جان سے زیادہ عزیز ہیں ہم آپ کو نہیں بتا سکتے کہ ہم اس مسئلے میں کتنے جنونی ہیں مسلم لیڈرشپ کو چاہیے کہ وہ غیر مسلم لیڈرشپ سے اپنی پارٹی کے سپریم سے بات کیجئے ان مسائل پہ بات نہیں کریں گے عبداللہ مر رہا ہے کوئی بات نہیں کرے گا عبداللہ نہیں عبدال کا لفظ استعمال کیجئے تو زیادہ اچھا سمجھیں گے آپ عبدال مر رہا ہے تو کوئی پرواہ نہیں اور ذرا سا کسی کعور یاتری بھائی کے پاؤں میں کانٹا چھوڑا تو پندجی مسلمان بھاگے جا رہے اورے کانٹا چھوڑ گیا لائیے میں نکال دیتا ہوں مجھے ثواب کی بہت ضرور دے ٹھکے گا اللہ میاں کیا پہنچنے تو دو انتظار میں بیٹھے ہیں فرشتہ ایسا برجہ ماریں گے کمینے کو دھسا دیں گے کئی ہزار فٹ کی گہرائی میں تمہیں مسلمان نہیں دیکھتے شعور سے خالی افراد تو آپ نے بلندیوں پر پہنچایا ہے اپنی ووٹ کا بیجہ استعمال کیا ہے نتیجے میں وہ بات پہنچانے سے قاسر ہے اس لیے میں نہیں کہہ رہا ہوں آپ سے یہ بات کہ آپ آپ کچھ کیجئے نہیں جو کر سکتے وہ کرنا پڑے گا سردخانوں میں بیٹھ گئے تو ایمان کا مسئلہ ہے ایمان چھن جائے گا اپنے علاقے کی لیڈرشپ سے بات کیجئے اور پھر وہ کسی پارٹی سے ہو وہ کسی بھی پارٹی سے ہو ہمیں اس سے کوئی بحث نہیں ہے اپنی لیڈرشپ سے بات کیجئے کہ آپ اس مسئلے کو ایوان میں اٹھائیے وہ کہے گا جی یہاں اٹھانے سے کیا مسئلہ اس سے کہو تیرے ایمان کے امتحان کا مسئلہ اٹھا اٹھا تو بابا کون کہتا ہے کہ کچھ حل نہیں ہوگا جب ایوان میں باتیں اٹھتی ہیں اور اسمبلی میں باتیں لائی جاتی ہیں اور مسلمانوں کے مذہبی معاملات اٹھائے جاتے ہیں تو یہ گویا نمائندگی ہے اور اس نمائندگی ہی کی ضرورت ہے اس لیے میرے بھائی ضروری ہے کہ ہم عوام کے افراد اس سلسلے میں حساس ہوں اور اپنی مسلم لیڈرشپ سے ملاقاتے کریں اور ملاقاتے کر کے اس پہلو کو ان کے سامنے رکھیں تاکہ وہ حساس ہوں اور بہت حساس انداز پر ان کو اٹھانے سے اٹھانے کی ان کو گزارشات کی جائیں کہ اس مسئلے کو اٹھائیں اور دوسرا بنیادی پہلو ہے جو اس وقت کرنے کا کام ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنی دولت کا استعمال کیجئے چندے کفرات اپنی کمپنیز کے واسطے سے یا آپ کی جو محلے میں صدار کومیٹیاں ہوتی ہیں ان کے واسطے سے یا اور جو بہت سے پروسیزر ہو سکتے ہیں شخصی طور پر اگر آپ اس کام کو کریں تو کیجئے کہ آپ وکالہ سے ملیے اور لیگل طریقے پر آپ اس ظالم کے خلاف جو حضور کی شان میں گستاخی کرتا ہے اور معاف کیجئے گا یہ بات صاف کیے دیتا ہوں کہ اگر ہم یہ برداشت نہیں کرتے کہ اللہ کے پاک پیغمبر کی شان میں گستاخی ہو تو جیسے ہم یہ برداشت نہیں کرتے ہیں ویسے ہمارے یہاں اس کی بھی اجازت نہیں ہے کہ کسی کی مذہبی شخصیات کی شان میں گستاخی کی جائے ایسا کبھی نہیں ہوا اس ملک میں آزادی سے پہلے آپ نہیں دکھا سکتے ہوں اور رد عمل میں جواب میں کسی کی مذہبی شخصیات کو تارگیٹ کیا گیا ہو چھے جائے کہ عام حالات میں تارگیٹ کیا جاتا ہمیں مذہب اسلام پہلے دن سے یہ سکھاتا ہے کہ بڑوں کا احترام کیا جاتا ہے پھر وہ کسی بھی مذہب مسلک کے کیوں نہ ہو اس لیے لیگل طریقے پر لیگلی پروسیزر میں ہم اور آپ اس ظالم کے خلاف مقدمات کریں ایف آئی آر درج کرائیں علاقہ در علاقہ لوگ اکھٹا ہو کر جائیں اور اس کو نام بنام تارگیٹ کریں اس لیے کہ دو چار پانچ دس بیس جگہ پر جب تاریخ پہ آئے گا تو حضرت تاریخ پر آنا آسان کام نہیں ہے چولے ہل جاتی ہیں اپنے ایمان کا ثبوت دیجئے اور اس سلسلے میں حساس ہو کر کوئی عملی قدم اٹھائیے اللہ رب العزت والجلال مجھے اور آپ کو نامو سے رسالت کے سپاہیوں میں شامل فرمائے اللہ کے پاک پیغمبر کی عدالت میں ان کی بھارگاہ میں معافی نصیب فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالم